السلام علیکم السلام علیکم آج ہم کریں گے مٹکے سے پلانٹر کا سفر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مٹکہ ہے اس میں کیا ہوا ہے یہ ہول ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ شاپ سے بلکل فری آف کاش مل گیا کیونکہ زائی سے بات ہے یہ اب کسی کام کا نہیں تھا سو میں اسے گھر لائی اور پھر اسے اس طریقے سے کٹنگ کروایا بھائی سے یہ کٹر جو سا ہو ہوئے پھر ٹائلز وغیرہ کٹنگ کرنے والا اس والے سے ایزی لی کٹنگ ہو گیا ویسے یہ ایزی کٹنگ ہو جاتا ہے آری یا بلیٹ وغیرہ سے بھی کیونکہ میں پہلے بھی یہ پلانٹر بنا چکیوں ان کے تو میں نے آری سے کٹنگ کیا تھا اس وقت میرے پاس یہ کٹر نہیں تھا تو اس بار میں نے یہ آری سے یا آپ جو سی لکڑی کٹنگ کرنے والی ہوتی ہے بلیٹ آپ اس سے کٹنگ کر سکتے ہیں یہ ایزی کٹنگ ہو جاتا ہے اسی طرح میرے پاس یہ سیکنڈ جنسا مٹکہ ہے یہ بھی وہاں شواپ پر تھا اس کا اوپر سے گلے سے کٹا ہوا ہے اسے بھی ہم پلانٹر کے شکل دیں گے دیکھیں کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہوتی اور خاص طور پر ہم گارڈنرز کے لیے ہم ہر چیز کو اپنا پلانٹر کا روح دے دیتے ہیں جیسا کہ یہ میں دکھا رہی ہوں کہ یہ مٹکہ اچھا یہ جو اسے پورٹ میں ہم بنائیں گے نا یہ مٹکے کے تو یہ پورٹ ہوتے بھی بڑے زبردر سے ہیں یہ جلدی خراب نہیں ہوتے اس پہ جیسے اب سرزی آ رہی ہے تو وہ وائٹ سا ایک چونہ سا آ جاتا ہے وہ بھی نہیں ہوں گا یہ بہت دیر تک چلتے ہیں بہت اچھی آنے کے کیونکہ ایسا ہیسے مٹکوں کی مٹی جلسی ہوتی ہے وہ ایک خاص اور اچھی طریقے سے انہیں پکایا با ہوتا ہے تو یہ بہت لمبے عرصے تک چلتے ہیں اور لگتے بھی خوبصورت ہیں اوپر سے ان کی گول کٹنگ کرنے کے بعد پھر میں نے اس میں ہول کروایا ہول بھی ڈریل مشین سے کروایا ڈریل مشین سے ایزیلی ہو گیا تھا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہر پورٹ میں ہول ہونا لازمی ہے تاکہ اس کا پلانٹ کا سوری پورٹ کا ایکسرا پانی ہوتا ہے وہ اس میں سے ڈریل ہو جائے وہ ڈریل کرنے کے بعد یہ میری اپنی سوریل ریڈی کی ہوئی ہے باقاعدہ کھائج کے ساتھ اس کے اندر کاؤڈ آنک ہو رہا ہے وڈ ہیش جو کہ لکڑی کی راکھ ہوتی ہے وہ بھی میں نے اس کے اندر مکس کی ہے اس کے علاوہ میں نے لیو کی جنسی کھاد ہوتی ہے تو وہ بھی ایڈ کی ہے یعنی کہ ریچ سوائل ریڈی کی ہے کیونکہ اس کے اندر جنسی میں نے اس میں پلانٹ لگاؤں گی تو اس سے بہت زیادہ کھاد کی ضرورت ہے بہت اچھے سی تاکہ وہ اچھے سے فلاورنگ کریں یہاں یہ میرا پلانٹ میں لے کر آئی تھی نرسری سے پنیری کا جو کہ کلے شرفی کی پنیری ہے میں یہ اس پورٹ میں لگاؤں گی کیونکہ یہ مٹکے کا جنسی ہے گہرا وہ اچھا ہوتا ہے سامنے سے اوپر سے بھیلا ہو اچھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ اس میں بہت خوبصورت لگتے ہیں میں نے ایک بار پہلے بھی لگایا تھا تو یہ مٹکے میں بہت زبدال سے اس کا لکا آیا تھا جب یہ فلاورنگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں نے مٹکے کی منیزمنٹ کر لی تھی میجرمنٹ کرنے کے بعد تھا کہ کہاں جہاں جہاں میں نے لگانے ہی وہاں ایک دو دو پودے لگاتے جاؤں اچھا اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں پودے بہت زیادہ لگا رہی ہوں یہ نہیں ہے دو سے تین پودے ایک ایک جگہ لگا رہی ہوں پنیری جب بھی شفٹ کرتے ہیں دو سے تین پودے ایک جگہ لگاتے ہیں کیونکہ ضروری نہیں کہ سب پودے جنسے ہیں وہ آپ کے گروہ کر جائیں پنیری لگانے کے دوران کچھ پودے مر بھی جاتے ہیں اگر ان میں سے کچھ ایک ایک ساتھ ختم بھی ہوا تو دوسرا اس کے ساتھ جنسے ہوگا وہ اچھے سے گروہ کر جائے گا اس لئے میں نے دو دو تین تین جنسے پودے ہیں وہ ایک ایک جگہ لگائے ہیں تو اس طرح سے پھر بھی دیکھیں میرے پنیری اتنی ساری بچ گئی ہے جو کہ میں دوسرے پودوں میں لگاؤں گی اور دوسرا جنسے میرا میں نے پورٹ بنایا ہے پلانٹر بنایا ہے اس میں دہلیہ کی بنیری شفٹ کروں گی مٹکے کی گہرائے کافی ہے دہ تہلیہ اس میں اچھے سے گروہ کرے گا کیونکہ یہ دیکھنے میں ابھی آپ کو چھوٹے مٹکے نظر آ رہے ہوں گے لازمی ویڈیو میں مٹکے بڑے ہیں گہرے ہیں تو اس میں جنسے دہلیہ ہے بہت اچھے سے گروہ کر جائے گا تو جائیں جی شفٹ ہو گئے میرے ایک پورٹ میں اکولی شرفی اور اس چیکن میں میں نے دہلیہ شفٹ کیا ہے جب یہ بڑے ہو جائیں گے اور فلاورنگ کریں گے تب بھی میں آپ سب سے شیئر کروں گی بہت خوبصور لگ رہے ہیں اور فری آف کاشٹ جو ان سے پورٹ ہیں وہ تو اور زیادہ مزہ دے رہے ہیں مجھے اور دیکھنے میں بھی ان کی لوگ بہت پیاری لگتی ہے بہت خوبصور لگتی ہے اور پائیدار بھی ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ بیکار نہیں خود قدرت کی کار خانے میں جی ہاں تو میں نے بیکار چیز کو کارامت بنا لیا ہے اور آپ کو بھی ایڈوائز دوں گی کہ آپ سب بھی ایسا کیا کریں اور یہ ایزی لی آپ کو مٹکوں کی شاپ سے بڑا جہاں سے کچھے پرتن ملتے ہیں وہاں سے آرام سے مل جاتے ہیں اور اکثر وہاں پہ ٹوٹا ہوا بھی مٹکہ ملی جاتا ہے خیر مجھے تو مل جاتے ہیں دیکھیں کیسا لگ رہا ہے آج کی مجھے میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا کمٹ میں مجھے ضرور بتائیں گا بیل آئیکن ضرور پریس کر لیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے اللہ حافظ